ویلکم بیک دوستو ایڈوینچر زون ہنڈی میں آپ کا سواگت ہے آج میں لایا ہوں آپ کے لئے انٹرسٹنگ ویڈیو امید رکھتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تو آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنی نئی ویڈیو کی طرح نمشکار دوستو آج میں آپ کو پانچ ایسے جانوروں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کا آپ نے آج تک سنا بھی نہیں ہوگا جو بہت ہی خطرناک جانور تھے اور ان جانوروں کے نام سے ہی لوگ کامپنی لگ جاتے تھے چلیئے میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن آپ سب اسے ایک وینتی ہے کہ ویڈیو کو لاس تک زور دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی مہتپون ثابت ہوگی کیلپی اس جانور کا آدھا شریر مچھلی اور آدھا شریر گھرے جیسا ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ گریک یا پھر رومن طبطہ کی پرانی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں لوگوں کی مانے تو یہ کیلپی انسانوں کو اپنی اور اکرشت کرتا تھا زیادہ تر بچوں کو یہ انہیں اپنے اوپر بیٹھا کر پانی کی سیر کرواتا ہے اور بعد میں انہیں ڈبو کر کھا جاتا ہے ان میں سے کچھ کیلپی اچھے ہوتے ہیں جو کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچاتے گریفنز دوستو آپ نے اس جانور کے بارے میں کہانیوں اور فلموں میں سنا ہوگا جو ہزاروں سال پہلے بادشاہوں کی سہائیتہ لڑائی کے میدان میں کرتے تھے آدھا شریر پکشی اور آدھا شریر چھیر جیسا ہوتھ ہوتا تھا جو اپنے سے بڑے جانور کا شکار آسانی سے کر لیتے تھے اور اس کی سب سے بڑی طاقت اس کے پنک تھے جس کی وجہ سے یہ اپنے شکار کو ہوا میں لے جا کر نیچے پھینک دیتا تھا جس سے یہ اسے آسانی سے کھا سکتا تھا کہ وہ اسے لیب میں شیر اور پکشیوں کے جینز کو ملا کر بنا سکتے ہیں پر کیا پرکرطی کے ساتھ چھیر چھوڑ کرنا صحیح ہے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں پکسی کسی کو بھی نہیں پتا انہیں سب سے پہلے کہاں دیکھا گیا لیکن ان کا ذکر سب سے پہلے انگلینڈ میں سنا گیا تھا یہ انسانوں کے لیے خطناک نہیں ہوتی لیکن اسے یاتریوں کو پریشان کرنے میں بڑا مزہ آتا تھا اس کا شریر انسانوں کے ہاتھ جتنا ہوتا تھا لیکن یہ اپنے شریر کو انسانوں جتنا بھی بڑا کر سکتی تھی دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا پریاں ابھی بھی ہماری دنیا میں مجود ہیں اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں کیتھلو کیتھلو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سمندر کا سب سے خطناک اور ڈراؤنا راکشس ہوا کرتا تھا جو سمندر سے گزرنے والے یاتریوں کو اپنا شکار بنا لیتا تھا اس کا سر آکٹوپس اور شریر انسان جیسا ہوتا تھا کئی بار اسے پنکھوں کے ساتھ بھی دیکھا گیا حالانکہ 1990 کے بعد اس کا کسی نے دیکھنے کا دعویٰ نہیں کیا دوستو اگر اس ویڈیو پر زیادہ سے زیادہ لائکس اور کومنٹس ملتے ہیں تو میں جلد ہی اس ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ لے کر آوں گا ویڈیو دیکھنے کا دھنیواد پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہیلو دوستو ہمارے چینل کی ڈیلی لیٹسٹ اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے